السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روپی زدنی علماء روپی شرحی صدری ویسر لی عمدی وحل القدتم مل نسانی یفقہ قولی جی بچوں تو کیسے ہیں آپ سب آج ہمارا تجوید کا لیسن ہے لازٹ ٹائم ہم نے پڑھے تھے مخارج کہ مخارج کسے کہتے ہیں مخارج کی دیفنیشن حروف تحجی کتنے ہیں اور ان کے مخارج کتنے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہاں سب ڈسکرائب ہوئے ہیں اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اصول مخارج اصول مخارج یعنی رولز آف مخارج سارے لکھے ہوئے ہیں مخارج کے 5 رولز ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جوف 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 کا مطلب ہے کہ مو کے خالی حصے تک یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جی تو جوف کا مطلب کیا ہے مو کے خالی حصے سے لے کر سینے کے یہ ہمارا سینہ ہے سینے کے خالی حصے تک جو حصہ کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جوف کیا کہتے ہیں ہم اسے جوف جوف سے مطلب اس حصے سے کچھ لیٹرز نکلتے ہیں کچھ حروف نکلتے ہیں وہ لیٹرز کون سے ہیں اس سے جو لیٹرز نکلتے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف مدہ حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ٹھیکے بچوں میں آپ کو ووٹ پر ایکسپلین کروں یہ سب چیزیں یہ ہے حروف مدہ جو کہاں سے نکلتے ہیں جوف سے جوف سے عدا ہوتے ہیں جوف اسے کہتے ہیں موں کے خالی حصے سے لیٹرز نکلتے ہیں سینے تک کے خالی حصے کو ہم جوف کہتے ہیں اور جوف سے یہ تینوں حروف مدہ آدھا ہوتے ہیں حروف مدہ کسی کہتے ہیں علف مدہ یا مدہ اور باؤ مدہ سب سے پہلے علف مدہ دیکھیں علف مدہ کسی کہتے ہیں علف سے پہلے حمزہ نہیں علف یعنی علف کے پر کچھ بھی نہ ہو اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آجائے جیسے کہ یہاں باؤ کے اوپر زبر ہے علف سے پہلے تو وہ کیا کہلائے گا علف مدہ یہ ہرگیتی ہوں علف مدہ اس کے بعد میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر آجائے تو وہ کیا کہلائے گی یا مدہ اور اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش آجائے تو وہ کیا کہلائے گا باؤ مدہ اچھا ایک اور بات ان تیروں کو stretch کرنے کی کھیجنے کی ایک مقدار ہوتی ہے اور وہ مقدار کتنی ہے two-town stretch مطلب آپ نے اس کو اتنا کھیجنا ہے کہ جتنی ریئر میں آپ دو پکرز اپنی ریو بل کر کے اٹھائیں جیسے با زبر با با یازیل بی با باؤ پیش گو با بی بو اوکے اب آپ کو سمجھ پہ آگیا ہوگا غروف مدہ کتنے ہیں کیسے ہیں وہ کہاں سے آدھا ہوتا ہے ٹھیکے بچوں آپ نے اس کی پیکٹس کرنی ہے قرآن نجید میں بھی جب آپ نے پڑھنا ہے تو غروف مدہ کو سرکل کرنا ہے آپ کا یہ موپڑ ہے ٹھیکے بچوں فیہ ماری الان اس Morgen السلام علیکم موسیقی